اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں زلہ رام بند کے پگل پیرستان علاقے کار رہنے والا شبیر نامی شخص جونسن 2015 کی وہ دو پیر شبیر احمد نامی ایک پگل پیرستان کے ریائش بدزر شخص کے لیے قیامت بند کے لیے کشمیر جا رہے تھے ریلوی سٹیشن بین حال میں پہنچتے ہیں ان کے دونوں ٹانگی ٹرین کے ذات میں آ کر پورا ریلوی سٹیشن بین حال لاہو لوہن ہو گیا اور شبیر احمد کو اپنے دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دونے پڑے یہ شبیر احمد جن کا تعلق تواصل پگل پیرستان کے دو دراز علاقے بڑھ سور مالی گم سے ہیں اب اپنی دونوں ٹانگوں کی مرہوں میں سے گر میں ہی اپنی اہل کھانا کے ساتھ مارزوری کی شکل میں اپنی زندگی کے باقی آیام جیل کے طرح گزار رہے ہیں شبیر احمد نامی شخص نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پانچ بچے ہیں اور اب ان کے زندگی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کمانے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے والد محترم جن کے عمر سطر سے بھی زائد ہے وہ بھی کمانے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی لوگوں سے امداد فطرانہ ویگرہ لے کر گزارتے ہیں ان کے والد صاحبہ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نمک کے ایک پکڑ پہ مہینہ کا گزارا اور ایک دن کی چائے دو تین روز تک چلا لیتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل ویل فیر سے گزارش کی ان کی مہانہ پینسن جو ہزار روپیہ ملتے ہیں اس کو بڑاوہ دیا جائے رمضان کے ان قیمتی ایام میں آپ لوگوں سے میرے پر زور کی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا تعاون فرما کے ان کے ایک آنک نمبر میں اپنا کچھ حدیاء پیش کریں ان کے آنک نمبر کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے سگرین پر دی گئے ایک آنک نمبر میں اپنا تعاون پیش کریں آنک نمبر ہے 01430401000013369 آئی ایف سی کورڈ ہے جے اے کے اے زیرو یو کے ایچ آر اے ایل اکڑال آپ پریوار والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں موائل نمبر ہے نائن فائیو نائن سکس ایٹ ٹو ایٹ فائیو سیون ایٹ سر آپ بتائے گا آپ کا جو زندگی کا رہن سہنا گزارہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے جناد ہم گو چندہ اٹھاتے ہیں مزے کھترانہ کھترانہ اٹھاتے تو دنکی رسائے کتے ہیں تو آچھا آپ کے جو بچے ہیں بھال بچے کتنا ہیں جی چار پانچ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے کمانے کے کابل بھی نہیں ہے ان کا زندگی کا گزر بسر کیتا کیسے ہوتا ہوگا یہ تو ایک سوال نشان ہے تو ان سے ہی جاننے چاہیں گے تھوڑا اور بھی تو سر آپ نے خود کہ ہم چندہ اٹھاتے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا زندگی کا گزارہ ہو جاتا ہے نہیں سر پورا نہیں ہے تو غورمنٹ کی طرق سے ایک ہزارت تائمین ہے پاس مشکل سے بحق پاس کر کنے بہت مشکل ہوتے ہیں سر نے ساتل منتھی صرف کے لئے یہاں پر رواشن شای شکلوت blandے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں پہلے لئے یاירاتے تھوڑا تھوڑا تو بعد میں پیر بھالے کھام ہوتے کیکتے ہیں کہ تھے لاتے بھر مشکل سے لاتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں شاوانے والا یہاں کوئی نہیں ہے باب میرا ہے تو مجھوڑا مجھے مشکل کرنے ملک بہت مشکل آتی ہے مجھے مطلب مکان لے گا شبیر صاحب کی اکون نمبر آپ پروگرام میں پیش کریں گے آپ سے پرزور اپیل کی جاتی ہے مہر رمضان کے متبرک دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کیجئے ان کی حلت کیجئے ان کے اکونٹ میں جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے کیونکہ انسان جو اپنے لئے جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسروں کے لئے جینا وہی بڑی بات ہوتی ہے آپ کو تھوڑا اور مزید دکھانا چاہیں گے ان سے تھوڑا کھڑا ہو جائے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ ان کو کیا حالت ہے ان کی ان کے چھوٹے بچے ہیں آپ خود دیکھئے بچے نہیں پکڑ چکتا بچے پکڑنے کی قابل نہیں ہے یہ ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ نے خود دیکھا ابھی تک یہاں پہ اگر ہم ان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہوتا ہے ان کو مطلب پلاسٹکس کے ان کو ٹانگیں لگی ہیں پلاسٹکس کے ٹانگوں کے بل بوتے پہ تھوڑا یہ زیادہ بھی نہیں ہے یہ تھوڑا اندر باہر میں نکل سکتے ہیں ان پہ